السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سچی کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام کی پہلی شہدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے کھون کا فوارہ نکل رہا تھا چہرے پر پیلا پنچھ آ رہا تھا اس پر بھی ان کی زبان سے ایک خودہ کی رٹ لگ رہی تھی انہوں نے کہا خوبل خدا نہیں بوت ہے پتھر کی مورتی ہے خدا وہ ہے جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہر وقت ہر جگہ موجود رہتا ہے ابو جہل کا چہرہ گسے سے بدل گیا اس نے چلا کر کہا خدا کی دیوانی دیکھوں تیرا خدا تجھے میرے ہاتھوں سے کیسے بچاتا ہے بھلا اپنے خدا کو بھلا آواز دے پکار کر آواز دے حجر سمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کو چلا کر پکارو یا دھیرے سے وہ دیکھتا ہے اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے ابو جہل سوچو کیا پتھر کی تصویریں جنہیں تم نے یا تمہارے باپ دادا نے خود گڑھا ہے کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں خدا کی قسم نہیں خدا وہی ہے جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے عزت و ذلت موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے ابو جہل غصے سے پاگل ہو رہا تھا اس نے گزبناک ہو کر کہا حجر سمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جور سے برچی ماری ان کی زبان سے اللہ کا پیارا نام نکلا اور لڑکڑا کر گری ان کے چہرے پر مردانی چھا گئی آنکھیں بند ہونے لگیں جس میں کپکپی تاری ہوئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی حجر سمیر سحید ہو گئی لیکن درندوں کے دل نہ پسیجے موسیقی موسیقی